یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اور اس کے ساتھ ہی مزید آگے بڑھیں تو آپ کو بتائیں کہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور بھرپور انداز میں منانے کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں گھروں مساجد پر بارہ ربیل اول کی مناسبت سے جھنڈیاں سب پرچم لگ رہے ہیں سرکاری اور نیجی مارتوں کو برکیہ کمکموں سے سجاد گیا گیا ہے ریلیوں اور جلوسوں میں نات رسول مقبول سے فضا موتر ہے کیا بچہ کیا بڑا ہر شخص غلام رسول اور عشق رسول میں سرشار ہے اس وقت مختلف علاقوں میں کیا تیاریاں کی جاری ہیں نیلم بتائیں جی ہاں ان سے جانتے ہیں نمائدگان لاہور نیوز سے فیاس ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور علی ارباس فیاس کے جانب رخ کرتے ہیں فیاس بتائے گا آپ اندرون لوہاری گیٹ میں موجود ہیں تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں کیسا سما ہے بکل اللہ میں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ رحمت اللہ العالمین کی آمد کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں اگر میرا کیمرامین مولا بخش آپ کو دکھا سکے تو میں اس وقت اندرون لوہاری گیٹ میں موجود ہوں جہاں پر جشن عید ملاز النبی کے حوالے سے تیاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ آخری مراحل میں ہیں عشقان رسول جو ہے وہ اس بازار کو ہر سال روایتی انداز میں انتہائی جو چھو خروش کے ساتھ نہ صرف اس کو سجاتے ہیں بلکہ جو بجلی کے کمکمے ہیں برکی کمکمے ان کے ساتھ یہاں اس علاقے کو منور کیا جاتا ہے ایک کیمرے کی نکاح سے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو تاحت نکاح جو ہے بجلی کے کمکمے لگے ہیں خوبصورت جال جو ہے وہ بچھا ہے لوگوں کا ایک رش ہے لوگ جو ہے سجا رہے ہیں مصنوعی پھولوں کے ساتھ اس بازار کو جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے اور سجاوٹ کے جو مراحل ہیں یہ صبح و فجر کی نماز تک جو ہے تقریبا مکمل ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرے مین آپ کو مناظر دکھا سکے کہ نوجوان اس علاقے کے جو رہشی نوجوان ہیں وہ بجلی کی تاروں کے ساتھ جو ہے یہاں پر سجاوٹ کر رہے ہیں روشنیوں سے اس علاقے کو منور کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں تو یہاں پر یہ مصنوعی پھولوں کا ایک ڈیر ہے جو کہ یہاں پر سجایا جائے گا اور اس کے ساتھ سرکار کی آمد کے حوالے سے یہاں پر ناتھ سنائی جا رہی ہے لوگوں کو اس کے علاوہ اگر میں مزید آپ کو آگے کی جانب لے کے جاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہت خوبصورت مناظر ہے کہ ہم ابھی اندرون لوہاری گیٹ کا جو داخلی حصہ ہے وہاں پر مجود ہیں اور اگر میں آپ کو اندر کے مناظر دکھائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہاں کا جو داخلی گیٹ ہے وہ صبح و فجر کی نماز سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اس گیٹ کو یہاں پر نصب کر دیا جائے گا اور یہ میں بتا دوں کہ شہر لاہور میں لوہاری گیٹ ایک مقصود اہمیت کا حامل ہے یہاں ہر سال سجاوٹ کے حوالے سے مقابلہ ہوتا ہے اور یہ بزار ہر سال یہ مقابلہ جو ہے وہ جیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نوجوان جو ہے وہ بزار کو سجا رہے ہیں اور یہ صبح و فجر تک جو ہے یہاں سجاوٹ کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور یہاں کسی کے چہرے پر آپ کو تھکاوٹ کے اثار جو ہے وہ دکھائی نہیں دیں گے ہاں جوش جذبہ جو ہے وہ دکھائی دے گا کیونکہ سرکار کی آمد ہے دلدار کی آمد ہے اور دو جہاں کے رحمت اللہ العالمین کی آمد ہے جی ٹھیک ہے